ارام رام جی سب کو صبح صبح کا ٹائم صبح نو بجی کی اسباس کا ٹائم اور یہاں پہ میں کوٹی دھر سڑک میں کھڑی ہوں جو میرے مائکی کا گاؤں ہیں اور یہاں سے میں بس لیتی ہوں آفیس جانے کے لیے وہ سرکل آفیس مطلب جو بنوٹ میں ہے ایسے کی سب کو پتا ہے کہ آج کل پوشن ماں چل رہا ہے تو اس کے تحت ہماری آج یہاں پہ میٹنگ چل رہی ہے تو تھوڑا بہت ہمارے کام بیتھا کرنے کو تو پہلے ہم یہ کام نپٹائیں گے اس کے بعد ہم تھوڑا سا پوشن ماں بنائیں گے مطلب ایکٹیویٹی کریں گے پوشن ماں میں جو بھی رہتا ہے ہمارا خادی سمگری کا تو یہاں پہ ہمارے جو تھوڑا بہت کام تھے وہ ہم نے نپٹا دیئے ہیں اور اب ساتھ ساتھ میں ہمارے یہاں پہ چل رہے ہیں ہم نے یہاں پہ کھیرے کاٹے تھے کھیرے لے گئے تھے پوشن ماں کے لئے ان کو کٹ کے ہم کھا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں اور کام بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس بار ہمارے کچھ زیادہ ہی کام تھے کرنے کو تو ہم ابھی پہلے وہ نپٹا رہے ہیں یہاں پہ تو ساتھ ساتھ میں ہم کھیرے بھی کھا رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اور جب بھی ہم یہاں پہ اکٹے ہوتے ہیں ہم تو بہت زیادہ ہم انجوئے بھی کرتے ہیں خاص کر آج میٹنگ نہیں ہے سپیشلی جب تو میٹنگ ہوتی ہے تب تو بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا ہے بات کرنے کا تو آج جیسے یہ سپیشل ڈے ہیں تو اس پر تھوڑا ہمارا چلتا ہے تھوڑی سی موج مستیوی کام کے ساتھ ساتھ جو کی بہت ضروری ہے اور ہماری سارے کام نے پوچھ چکے ہیں اور اب ہم گھر جانے کی تیاری میں ہے تو بات جا کے ہم نے سوچات کے نیاں پر تھوڑا سا پوچھ لیے چاہیں شام کے لگ وہ پونے ساتھ وجہ کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں جب کیچن میں دیکھا تو یہاں پہ کچھ بھی بنا نہیں تھا پھر میں نے دیکھا یہاں پہ بینڈی کی سبزی بڑی تھی تاز اپنے کتوں کی بینڈیا جو کہ ہمارے دو تین سال بعد پہلی بار ہوئی ہے بینڈیا بیچتے تو تھے کبھی ہوتی نہیں تھی اس بار گزارے لائک ہے تو میں سوچا چلو کیوں نہ پھر بینڈی کی سبزی بنائے جائے آج جنر کے لیے میں نا آج پورے ہفتے کے بعد گھر آئی ہوں پھر سوچتی ہوں چلو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں ان دو لوگوں کو جو گھر پہ ہے کیا کروں میری بھی مجبوری ہے نہیں آ پا رہی ہوں میں نہیں چل پا رہی ہوں میں آج کے لیے تو بارش کا موسم تھا بھی تک اور پچھلے کل سے تو دھوپ ازنی تیز ہے کی چلنا پھرنا اور زیادہ مشکل ہو رہا ہے ایسی دھوپ میں تو چلیے پھر میں یہاں پہ کٹ لیوں بھنڈی بناتے ہیں آج بھنڈی کی سبزی اور بولتے ہیں نا جیسے یہ بھنڈی اور وہ کیا بولتے ہیں بین کی سبزی نا کولوسٹرول والوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اس سے کولوسٹرول نہیں ہوتا ہے والا ہی سبزی کو کھا کے میں نے پڑا تھا کہیں پہ اور گرین ویزیٹیبل تو ہے ہی یہ کوشٹک تو ہوتی ہوتی ہے اپنے کھیت کی نا سبزی کی تو بہت ہی کچھ اور ہوتی ہے یہ جو سب کوئی پتہ ہے چلی پھر کار دی دیوں بینہ چشمی کے یہ ایسے دیکھتے ہوں مجھے نا بینہ چشمی کے اچھا نہیں رکھتا ہے یہاں پہ میں نے ایک کار دی ہے کیا بھنڈی کی سبزی اب رکھ رہا ہے چھوکا اور آج مجھے ایسے شوج والے فیلے ہو اور یہ کہ میں تجھی اور دیدیا بھی جب واپس نہیں آئے دھاس کاٹنے گئے ہیں تو تو شوج کی مہینے میں جب ہم نے گائر پہلے پہلے ہم ایسے سکاٹے تھے رات رات پہ جہاں کیونکہ اب تو صرف پھر آنا ہے یا نا سٹینلی سکھاتے تھے پتہ نہیں گائے تو کبھی سردی میں لاتے تو ہم ایسے بھٹسو کھا کے دے اسے ہیں زیادہ رہا ہے اب تو سب پہ ٹرنڈ ہو گیا نہیں سے ملاتے ہیں چاہے لوگوں کے گائے جیو چاہے وہ گیاں دیکھے تو نہیں سے ملاتے ہیں اسے کہاں تو دکیر آئے ہیں ہیدھر ادھر اور اس نے مکوالے اس نے چمچ تھی وہ پتہ نہیں کہاں لہا گیا اب اس نے چمچ نہیں اب کیسے ڈالوں جیسے یہ زیادہ پڑ گیا تو پھر مشکل ہو جائے گی کیونکہ نمک کم کھا سکتے ہیں زیادہ نہیں کھا سکتے یہ تماتر کو گلانے کے لیے تھوڑا سا پانی آجا سکتے ہیں تھوڑا سا زیادہ سکتے ہیں سکتے ہیں اور سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں میری یم یم سکتے ہیں ہو چکے ہیں سکتے ہیں تیار پر آتنی بٹ مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ مجھے اسی میں رکھنا ہے اور پھر گوند بھی سیر میں رہی ہوں تاکہ مجھے دوسرا بہتر نہ بھونا پڑے اور اس پر بھی لوگ سمجھے کہ کیا آٹا تھوڑا ہے بٹی تیتی سال ہو گئے ہیں پر میں نے دیکھا لوگوں کی سوچ ہمارے پرتی ابھی بھی نہیں بدلی ہے اور لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک آنگن وڑی ورکر کو کتنا پیسہ ملتا ہے پورا مہینہ کام کرنے کے بعد کیونکہ ٹائم وہ بھی پورا لگا رہی ہے جتنا آپ کا پرامری اور آپ درہ دیکھئے ایک تیچر کو کتنی سیلری ملتی ہے اور آنگن وڑی ورکر کو کتنا ماندے ملتا ہے اس کا بھی کمپیریزن کرنا خرائیں اپنی طب دینا لوگ بڑے بھاری کمنٹ کر رہے ہیں بھائی جس نے تو پوسٹ ڈالی ہے نا اس کو تو میں کیا ہی بولوں اور جو لوگ شیئر کر رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا نہیں سکتے پر کچھ لوگ ہمارے اپنے ہیں اپنے ہو کے جو ایسی پوسٹ ڈالڈ رہے ہیں گاہ میں ایک آنگن وڑی ہوتی ہے تو اس کا سب کا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ بیسے دے نہیں سکتے بٹ جب کبھی بیمار ہوتے ہیں کسی کو دست لگیا ہے کسی کو اُلٹیا لگیا ہے کسی کے پیٹ خراب ہے تھوڑا سا دڑیا دے دو جی تھوڑی سی موگ دے دو جی ہم لوگ دیتے ہیں ہم کہاں سے دیتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے ہمیں کیسے منیج کرنا پڑتا ہے ہم لوگ بلکل نہیں دے ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے نیوٹریشن کیونکہ سرکار نے بجٹ اتنا کم کر دیا ہے اور اس کی ریشو اتنی زیادہ کم ہے کی کیا ہی بولے ہم جن چیزوں کو ہم فیس کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کو صرف لکھنا ہے ہاں جی ایسا ہے ویسا ہے کیا ہے لکھنا آسان ہوتا ہے جو جھیل رہے ہیں اسی کوئی پتہ ہے یہاں رنگو اس کو تو اس لئے آپ لوگوں سے ریکویسٹیں بہت دکھ ہوتا ہے ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کیونکہ آنگنوڑی ورکڑوں کو دیکھتی ہو نا میں ساری بچاری پیٹ پیچھے باتیں کرتی ہیں دیدی ایسا ہے ویسا ہے فلانے سب لوگ نہیں بول سکتے سب لوگ کمنٹ نہیں کر سکتے پر کبھی ایک بات سوچنا آپ لوگوں کے گھر سے اگر کوئی اس طرح کا ایمپلوئیز ہوتا جو تیس سال میں بھی صرف ابھی میں بتاؤں گی نہیں کتنی سیلٹ پتہ ہے سب لوگوں کو آج کل پوسٹیں کھلی ہیں تو اس میں سب کچھ لکھا ہے اگر آپ کے گھر سے ہوتا تو آپ کے رونے ہی نکل جاتے کیونکہ جب اس میں بھرتی ہوتی ہے تب صرف IRDP جو جس کی سب سے کم انکم ہے ایسے لوگوں کو لگایا جاتا ہے مجھے تو سرکار کبھی سمجھ میں نہیں آتا بکے مارنے کے لئے لگاتے ہیں یہ نوکری کھائیں کو کھولتے ہیں میں تو بولوں اسے اچھا ہے جس میں پوری زندگی کام کرنے کے بعد پھر لاس میں خالی ہاتھ گھر جانا پڑتا ہے سب سے بڑا مدہ تو یہ ہے تیس تیس چالیس چالیس سال سیوہ دینے کے بعد کھالی ہاتھ گھر جانا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں بولتا کوئی نہیں بولتا بھائی ہاں یہ چل رہا ہے کھا رہی ہے کیا کر رہی ہے کیا ہے بھئی ایسا اس میں کھانے لائک کیا ہے دیکھنا ایک بار آنا آنگنوڑی نا پھر دیکھنا ان کا کام دیکھنا ایک کام ہوتا ہے نا چار چار اس کے لئے ریجسٹر لگائے جاتے ہیں پھر وہ موبائل پر الگ سے کام کیا جاتا ہے مطلب بتا نہیں سکتے ہم کیا بولیں اب فسنے ہیں نا کیا کریں اس ٹائم ہم نے بھی سوچا شاید جب تک ہم ریٹائر ہوں گے تب تک ہمارے کو بھی کچھ بڑھ جائے گا کچھ آگے بڑھاپے کے لئے ہو جائے گا سہارا ہو جائے گا ہمیں بھی تھوڑی پینچن مل جائے گی زیادہ نہیں تو کم سے کم چلو تھوڑی بہت ہی ملے گی بٹ ایسا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہمارے کافی سہارت اس ساتھی ریٹائر ہو چکے ہیں تو ان کو مطلب ایسے بھیجتے ہیں جیسے کی وہ انہوں نے اتنے سالوں میں کوئی گناہ کیا ہے سرکار کے اور جب کام کی بات یہ آتی ہے سرکار کی تو سارے کام تھوڑے جاتے ہیں ابھی دیکھنا میں اکیلی ہوں میں تین سال سے اکیلے سنبھال دی ہوں آنگلوڑی کے اندر ہلپر نہیں ہے میرے پاس پھر بھی ابھی الیکشن کا کام نہیں آپ کو تو کرنا پڑے گا ایسے تھوڑتے ہیں جیسے کی مطلب کیا ہی بتاؤں گا اور کیا اپریل میں کیا چھے اپریل میں جون جولائی سپٹمبر چھے مینے ہو گئے ہیں کچھ نہیں ملایا ابھی تک ٹھے ہو چلیں جی ہفتے کے بعد دس دن کے بعد